موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی آمد نے جہاں کھیل میں جدد پیدا کی ہے وہیں سپر آور کے قانون نے میچس کے بے نتیجہ رہنے کا امکان یک سر ختم کر دیا ہے محدود آورز کی کرکٹ میں آپ نے میچس ٹائی ہونے کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو سپر آور میں مقابلہ کرتے دیکھا ہوگا جہاں کئی بار بلے بازوں نے محض چھے گیندوں پر رنز کے امبار لگا کر سپر آور میں خود کو سپر ثابت کیا سپر آور میں ہر ٹیم کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ہر گیند پر زیادہ سے زیادہ رنز ملیں گو کہ اس کوشش میں کئی بار بلے بازوں کو کامیابی بھی مل جاتی ہے اور آپ نے کئی بار سپر آور میں بلند و بالا چھکے لگتے دیکھے ہوں گے لیکن کرکٹ میں پانچ ایسے واقعات بھی موجود ہیں جہاں پورے سپر آور میں کوئی چھکا تو در کنار ایک رن تک نہ بن سکا ایسے پانچ واقعات کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ سپر آور میں ہر ٹیم اپنے تین بیٹسمنوں کا انتخاب کرتی ہے اور اگر سپر آور کی پہلی چھے گیندوں سے قبل ہی کسی ٹیم کی دو وکٹیں گر جائیں تو ان کا سپر آور وہیں ختم ہو جاتا ہے برحال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایسے پانچ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں جن میں ٹیمیں سکور بورڈ پر ایک رن کا اندراج تک نہ کرا سکیں نمبر ون سپر آور میں کسی ٹیم کی جانب سے ایک رن بھی نہ بن پانے کا پہلا واقعہ دو ہزار نو میں بھارت میں کھیلے گئی چیمپنس ٹی ٹوئنٹی لیگ میں سسکس اور ایگل کے مابین کھیلے گئے میچ میں پیش آیا اس میچ میں ایگلز کے لیے سب سے زیادہ پینسٹر ٹرنس بنانے والے ریلی رسو نے سپر آور میں بھی اپنی ٹیم کے نو میں سے آٹھ رنس اکیلے ہی بنایا ہے اور پھر جب جوابی اینکس میں ایگلز کے کپتان نے گیند سی جے ڈی ویلرز کے حوالے کی تو انہوں نے پہلی دونوں گیندوں پر سسکس کے بلے بازوں کو میدان بدر کر کے ایگلز کو فاتح بنا دیا یوں سسکس کاؤنٹی سپر آور میں کوئی رن نہ بنا پانے والی دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی نمبر ٹو سپر آور میں کسی ٹیم کی جانب سے ایک بھی رن نہ بن پانے کا دوسرا واقعہ دو ہزار گیارہ میں ہمپ شیر کاؤنٹی اور بار بڑوز کے ماوین کھیلے گئے میچ میں پیش آیا اس میچ کے سپر آور میں بار بڑوز نے پہلے بیٹنگ کی تو رنس کا کھاتا کھلنے سے پہلے ہی ان کی دونوں وکٹیں گر گئیں جس کی بدولت ایک آسان فتح ہمپ شیر کے نام ہو گئی نمبر ٹری ایسا تیسرا منفرد واقعہ دو ہزار چودہ میں کریبین پریمیر لیگ جسے سی پی ایل بھی کہا جاتا ہے اس لیگ میں پیش آیا جب مقررہ آورز میں ٹرینیڈار ٹو باگو اور گیانا ایمازون واریئرز کا سکور برابر رہا تو میچ کے فیصلے کے لیے سپر آور کی ضرورت پڑی سپر آور میں واریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے گیارہ رنس بنائے یعنی مخالف ٹیم کو میچ جیتنے کے لیے بارہ رنس کا حدف دیا واریئرز کے بولر سنیل نیرین نے جادوی بولنگ کرتے ہوئے نکولس پران کو پہلی چار گیندوں پر ایک بھی رن نہ بنانے دیا اور پھر پانچویں گیند پر انہیں آؤٹ بھی کر دیا جس کے بعد سپر آور کی آخری گیند بھی ڈارڈ بال ثابت ہوئی نمبر فور کرکٹ تاریخ میں سپر آور میں کسی ٹیم کی جانب سے ایک بھی رن نہ بنا پانے کا چوتھا واقعہ دوہزار پندرہ میں رام سلام ٹی ٹوئنٹی چیلنج کے دوران واریئرز اور نائٹس کے مابین کھیلے گئے میچ میں پیش آیا بارش سے متاثرہ یہ میچ ڈائی ہوا تو سپر آور کا سہرہ لیا گیا واریئرز کے کپتان نے سپر آور کرانے کے لیے انڈریو برج کو گیند تھمائی تو انہوں نے پہلی ہی دونوں گیندوں پر وکٹیں گرا کر اپنی ٹیم کو فتح دلا دی نمبر فائف سپر آور میں کوئی رن نہ بان پانے کا آخری واقعہ دوہزار سترہ میں افغانستان کی شپا گزا کرکٹ لیگ میں پیش آیا جب ایمو شارکس اور سپینگر ٹیگرز نے مقررہ آور میں آئین ایک جتنے رنز بنایا سپر آور میں سپینگر ٹیگرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سترہ رنز بنایا 18 رنز کے حدف کے تاقب میں ایمو شارکس نے اپنا خادہ کھولے بغیر ہی دو وکٹیں گواں دیں یوں رنز کا ان کا خادہ کھولنے سے پہلے ہی ان کا سپر آور ختم ہو گیا